اوم شانتی آج آپ کا نبی دن کا وردان اور اس مہتپن وردان میں آج پرماتمہ پتہ ہمیں کالی ماں کا سوروپیہ دلاتے ہیں دیکھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کالی ماں پرماتمہ شف کی پتری تھی پرماتمہ شف مطلب نرہکار شف شنکر الگ ہیں دیکھا ہے تو ہم کہتے ہیں بھکتی میں بھی برمہ دیو تائنمہ وشنو دیو تائنمہ شنکر دیو تائنمہ اور شف پرماتمہ نمہ مطلب شف اور شنکر الگ ہو گئے ایک ہے دیو تا مطلب دیو گنھ دھاری منشی آتما جو کی دیو تا سے بھرپور ہیں اس لئے وہ دیو تائنمہ اور ہو گئے شف پرماتمہ نمہ پرماتمہ سروا آتماوں کے پتہ تو شف الگ نرہکار بندو تب ہی جوتر لنگم کہتے ہیں ان کو جوتی مطلب پرکاش لنگم مطلب چنن تو پرکاش کا سمبل اور شنکر جو ہوتے ہیں ان کے تیسرا نیتر مطلب میں آتما پرماتمہ شف کی جب تپسے میں بیٹھتی ہوں بندو آتما پرکاش بندو پرماتمہ سمجھ کر کے تو میں تیسرے نیتر سن کو جب یاد کرتی ہوں میں آتما یا کرتا ہوں آتما doesn't matter تب جا کر کے میں آتما شنکر سروپ لیتی ہوں اور سارا وش جو میرے اندر ہے گلت سوچنا گلت بولنا گلت کہنا اس ساری چیزیں میں کنٹرول میں کر لیتی ہوں آتما تو میں شنکر سروپ بن گئی تو دیفتائی نمہ اور پرماتمہ نمہ تو کالی ماں بھی شف پرماتمہ کے بچے دیکھیں آج اس کہرائی میں جا کر کے کہ پرماتمہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کالی ماں سے ہمارا کیا اس کا ریلیشنی چیز ہے تو بابا کہتے ہیں شکتی روپ کی سمرتی دوارا کونسی شکتی ماں کالی کو شکتی کہتے ہیں درگا ماں کو شکتی کہتے ہیں پارواتی ماں کو شکتی کہتے ہیں یہ سمبلزم ہے کوئی بھی ویکٹی آٹھ یا دس ہاتھ والا ہو نہیں سکتا کیونکہ تب تو ان کے آٹھ دس پیر بھی ہونے چاہیے ہیں رائٹ بیس پیر ہونے چاہیے ہیں اگر آٹھ ہاتھ ہیں تو آپ کے سولہ پیر ہونے چاہیے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو شکتی دکھانے کے لئے وہ آزار جو گیان کی شکتی دکھانے کے لئے الگ الگ ویپنز یا آزار دکھائیں آٹھ ہاتھوں میں چار ہاتھوں میں یہ سب کیا ہے یہ آپ کے نولیج کے ویپنز ہیں جن کے دوارا آپ اندر کی کمزوری کمی کو آپ کنٹرول کر پاتے ہو وہ ویپنز کے ہیں نولیج جس کو ہم مورلی کہتے ہیں جو ہم برمہ کمائرزم سیکھتے ہیں وہ ویپن آف نولیج ہے تب ہی جا کر کہ آپ ماں کالی کا یا درگا ماں ملک کی درگن ہٹانے والی ماں آپ اس کا سوروپ لے سکتے ہو آپ آتما کبھی ماں بنتی ہو کسی جنم میں کبھی کسی جنم میں آپ بچہ بنتے ہو کبھی آپ ہزبن بنتے ہو کبھی آپ وائف بنتے ہو کبھی مدر بنتے ہو کبھی فادر بنتے ہو آپ کتنے سارے رولز نبھاتے ہو آپ بچ میں سے لے کر کے بڑے ہوتے تک تو ایک آتما ہی تو آپ کو تب ہی تو آپ اتنے سارے رولز نبھا رہے ہو تو پرمہاتما کہتے ہیں آپ ایک ماں کالی کا بھی روپ لے سکتے ہو آپ درگا کا بھی روپ لے سکتے ہو ماں کالی کا روپ مطلب یہ نہیں کروت کرنے والی درگا کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرانے والی درگا کا مطلب درگن اپنے اندر ہو کوئی کچھ گلت بات کرتا ہے تو ایک ماتا بھی کیا کرتی آنکھ دکھاتی ہے ایک بچے کو تو کیا ہوا مطلب کی کہنا گلت بات ہے وہ تو ان کے اندر سنکل پویتر ہوتے ہیں تب ہی تو وہ کسی کو پہچان پاتی ہیں تو وہ درگن ہوا ہو گیا درگا ماں کا روپ لے لیا کالی ماں کا روپ لے لیا مطلب وہ ایک state of consciousness ہے آپ کی سمرتی کا صوروپ ہے کہ آپ کس تھیتی میں ہوئا آپ اس سمیں کیا سوچ رہے ہو آپ اس سمیں تو اور گہرائی میں چلیں آج بابا کہتے ہیں شکتی روپ کی سمرتی دوارا پتت سنسکاروں کا ناش کرنے والے پتت means impure thoughts impure habits کا ناش کرنے والے کونسی شکتی روپ کی سمرتی کونسی شکتی اب کالی ماں کی شکتی جو کہ کس کی بچی تھی پرماتمشف کی تو میں بھی تو کالی سروپ لے سکتی ہوں آتما آپ بھی کالی کا سروپ لے سکتے ہو کوئی اگر آپ کو اس سمیں غلط سوچ لے کیا ہے غلط بول لے کیا ہے تو آپ اس کو بینا ڈاٹے بینا دھمکائے آپ اس کو کالی کا سروپ دکھا سکتے ہیں مالکہ جیب نہیں نکالنی آپ کو لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اپنے thoughts کو purify کرنا ہے کہ اس آتما کو محسوس ہو جائے کہ میں نے جو کہا ہے وہ غلط کا ہے آپ کی چپی آپ کے چپ رہنے میں اور پویترتا کے vibrations سے اس کو محسوس ہو جائے گا تو آگے دیکھیں تو شکتی روپ کی سمرتی دوارا پتت سنسکاروں کا ناش کرنے والے کالی روپ بھوا پردانے یہ ہے صدا اپنا یہ سروپ سمرتی میں رہے صدا رہے آج رہے کل رہے پھر بھول گئے تینچہ دن بعد نہیں صدا رہے کہ میں کس کی بچی ہوں میں پرماتما شف کا بچہ ہوں صدا اپنا یہ سروپ سمرتی میں رہے کہ میں سروپ شستردھاری شکتی ہوں پرماتما نے ہمیں برہمہ کو سپریچل نولیج دی ہے آدھیات میں گیان وہ ہیں شستر تاکہ ہم اپنے تھوٹس کو کنٹرول کر پائیں وہ گیان کے شسترے ہمیں تینوں کالوں کا بتا دیا کہ بھوشے میں ہونے کے حوالہ ہے اور پاس میں یہ کیوں کیوں ہوا تھا اب یہ چکر کیسے گھومے گا ستیوکتریتا دعا پر کلک سب راز بتا دیئے برماتما نے تو ہمارا من ستھر ہو جاتا اس کارن سے تو ہمارے من کے اندر کبھی کرو دہنکار نہ آئے اس کے لیے گیان کے استر شستر جو ہیں وہ ہاتھوں میں دکھاتے ہیں کالیما کے دکھاتے ہیں درگما کے دکھاتے ہیں کسو کاٹنے پر تھوڑنا ہے وہ اپنی برائیوں کو ختم کرنے والے شستر ہیں جن کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے پھر دیکھیں آگے سدا اپنا یہ سروپ سمجھتی میں رہے کہ میں سرو شستردھاری شکتی ہوں مجھ پتت پاونی پر میں آتما کون ہوں پتت پاونی پرماتما کون ہے پتت آتما کو پاور بنانے والے ہیں تو موت پلیتی کپڑ دھوئے کروکرانساہ میں لکھایا ہے کہ جب ہم بچے گندگی کر دیتے ہیں گندے کرم کر دیتے ہیں تو پرماتما کر کے کپڑ مطلب آتما ہی وہ کپڑا ہے اس کو پرماتما کے دھوتے ہیں ہمارے پاپ دھولتے ہیں ان کی یاد میں تو ہم آتما پتت بن چکی ہیں پرماتما ہمیں گیاں دیتے ہیں اور وہ گیاں کو ہم گنگا کہتے ہیں نہ کہ گنگا جس میں آپ سنان لیتے ہیں وہ شریر بھی مہلا ہوئے آج کے لئے اس میں ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے تو گیاں کی روپی گنگا پرماتما دیتے ہیں جس میں ہم نہلاتے ہیں اپنے آپ کو آتما کو نہلاتے ہیں من کو نہلاتے ہیں اس شدہ جان سے جس میں ہم آتما پویتر ہو جاتی ہیں تب ہی تو جل ارپن کرتے ہیں شیولنگ کے اوپر دودھ ارپن کرتے ہیں دودھ پیورٹی کی نشانی ہے اور جل بھی جان کی نشانی ہے پربو ٹپ ٹپ کر کے تھوڑا جان دو اتنا گہرہ جان ہم سمجھتو نہیں پائیں گے ایک ہی بار میں ٹپ ٹپ کر کے تھوڑا تھوڑا جان دو مرلی کے دوارہ تاکہ ہم اپنی بدھی کو سوچ بناتے جائیں تو میں پتت پاونی آتما ہوں پتت مینز پیور پاونی مینز پیور تو بابا کہتا ہے پتت آتما کے پتت سنکل بھی نہ چلیں تو مجھ پتت پاونی پر کوئی پتت آتما کے نظر کی پرچھائی بھی نہیں پڑ سکتی کہ اس کی درشتی گندی ہو میرے پرتی میرے شریر کو دیکھ کر کے اس کی گندے سنکل پائیں یہ ہو بھی نہ سکے کیونکہ میرے اندر ایتی پیورٹی ہے میرے تھوٹ ستے پیور ہیں میری وائیبریشن ستے پیور ہیں سنت جیسی وائیبریشن پیور سول جیسی وائیبریشن یہ ہر ایک کو چاہیے صرف میرے کو نہیں کسی اور کو نہیں ہر ایک کو چاہیے کیونکہ سب کی درشتی کوڑ بہت مہلا ہوتا جارہا ہے کلیوکیانت میں سب کی وائیبریشن بہت مہلا ہوتے جارہے ہیں تو آپ کو اپنی پروٹیکشن کرنی ضروری ہے تو بابا کہتا ہے پتت آتما کے پتت سنکل بھی نہ چل سکیں آپ کے سامنے ایسی اپنی بریک پاورفل چاہیے تھوٹس کی بریک اتنی پاورفل چاہیے کہ اس کی تھوٹس کی بریک لگ چاہے آپ جب کار چلا رہے ہیں دوسرا وقتی کار چلا رہا ہے اگر آپ نے بریک نہیں لگائی تو آپ اس کار سے تو بھیڑ جائیں گے تو آپ جب بریک لگائیں گے تو وہ بھی تو بریک لگائے گی آتما ہے نا وہ بھی اپنے ڈرائیور سٹیرنگ میں بریک لگا دے گا اس میں جا کر کے تو جب آپ بریک لگائیں گے تو آپ کا ایکسیلنٹ نہیں ہوگا آپ کو دیکھ کر کہ وہ بریک لگائے گا تو اس کا بھی ایکسیلنٹ نہیں ہوگا یہ ہے سنکلپوں کی بات سنکلپوں کا بریک پرماد کہتے ہیں یدھی کسی پتت آتما کا پربھاو پڑتا ہے ہمارے اوپر تو اس کا ارث ہے کہ پربھاو شالی نہیں ہو آپ کے اندر وہ شکتی ابھی نہیں ہے جو سویم سنگھاری ہے کالیما کو سنگھار کرتے دکھاتے ہیں ملک کی ڈیمنک تھوٹس ملک کی اپاویتر تھوٹس کو ختم کر دیا منوشی کو نہیں دیوی دیوٹا جو دیوی کہتے ہیں ماں کہتے ہیں ماں کہتے ہیں اس کو مار نہیں سکتی ہیں وہ ایک سمبل ہے کہ مار ڈالا گندگی کو سنکلپوں کو مار ڈالا وقتی کو نہیں خون نکال ڈالا مطلب کی جڑ جڑ سے اس کو نکال ڈالا جو سویم سنگھاری ہے وہ کبھی کس کا شکار نہیں بن سکتے ہم بن سکتے کیا ان کا شکار نہیں اگر ہمارے تھوٹس پویتر ہوں تو تو ایسا کالی روپ بنو جو کوئی بھی آپ کے سامنے ایسا سنکل بھی کرے تو ان کا سنکل مرچت ہو جائے اتنی پاور کی ان کے تھوٹس ہی آپ کے سامنے فیل ہو جائے اتنی پیوریٹی ہونے چیئے وہ کب ہوتی جب آپ صبح امرے تویلہ اوٹ کر کے برمہ مورت میں اوٹ کر کے پرماتما سے باتیں کرتے دھیان میں رتے پورا جیان سمجھتے ہیں انہیں جو دیا ہے ساتھ دن کا اور شکٹی بھرتے تب آپ کے سامنے کوئی بھی اپاوٹس انکل کر نہیں سکتا اس سٹیج تک پہنچنا ہے کالی ماں درگا ماں پاروٹی جیسا بننا ہے ہمیں اس کے ساتھ میں آج آپ کا دن شب ہو پھر سے سوچی گا سمجھی گا اس کو اور اوم شانتی ستیج پرکتے اوم شانتی